بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتدال نیو سٹوڈیوز میں آپ کو آپ کا مذبان عرفان مغل خوشان دید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈیر اسمیل خان کے سینئر صحافی سویل آزمی موجود ہیں ان سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے گزشتہ روز جو وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے ڈیر اسمیل خان کا ویزٹ کیا تھا اس کے حوالے سے اور کچھ سیاسی جو صورتحال ملک کی اور ہمارے صوبے کی اور علاقائی اس پر بھی ان سے بات کرنی ہے تو جناب سویل آزمی صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں آپ تشریف لائے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ گزشتہ روز وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان نے ڈیر اسمیل خان کا ویزٹ کیا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کی اس ویزٹ سے ڈیر اسمیل خان اور جو ٹانک ہے اس کے ساتھ زیلا بلکہ پورے ڈیر اسمیل خان ڈیویزن کو ان کے ویزٹ سے کیا سمرات ملیں گی جیش ویزا دیکھیں جی یہ اچھا ہے کسی بھی وزیارالہ کا دورہ ہو پسماندہ علاقوں کا جیسے جنوبی ظلہ ہمارے ڈیر خان ہیں ہنگوک بنوکوہار ٹانک جیسے اضلا ہیں یہ بڑے پسماندہ اضلا ہیں اور ہمیشہ جو ہمارے صوبہی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی نظر ان صوبوں پر نہیں ہوتی تو ان کا دورہ اچھا ہے خیر مگدم ہم اس کا کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی خاطر خواہ چیز نظر نہیں آئی انہوں نے جو بڑا ایک میگا پراجیکٹ کا اعلان کیا تھا پھر کچھ سے ایک ڈیٹھ سال سے کر رہے ہیں کہ ہم پیشاور سے دیرہ تک ایک موٹر وی بنائیں گے جس میں تقریباً نو کے دس کے قریب اضلا تھے جن کو ٹیچ کرتی بھی یہ موٹر وی آئے گی تو اس کے بارے میں انہوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ فنڈ کا اعلان کرتے تو انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ اگلے سال جب میں آؤں گا تو پھر اس کا افتتا کروں گا دیرہ خان موٹر وی جو ہے جو پیشاور سے دیرہ خان تک آئے گی تو ہم اس نے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی جو سی پیک بنائے گیا ہے اس میں دیرہ خان کو دیگر جنوبی اضلاع کو ٹیچ نہیں کیا گیا ہم اس کو سی پیک کے ساتھ منصلح کریں گے اور جہاں ایک نامک زون کی بات ہے نامک زون جو انہوں نے گومنل نیوشٹی کے ساتھ جو اعلان کیا وہ تو آلڈی بہت پرانا نائنٹین ایٹی نائن غالباً نائنٹین نائنٹی فور کا ایک پرانا وہاں پر انڈرسٹری اسٹیٹ بنائی گئی ہے وہ لوگوں کو کئی زمینیں وہاں پر انڈرسٹریز لیڈ بھی کی گئی ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی فیسلیٹیز نہیں دی گئی تو اس کا دوبارہ اعلان کرنا میں مگو نہیں سمجھے آتی کہ اس کی کیا ضرورت تھی ایک سیاسی اس کو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اپنا لوگوں کی حمدردیاں لینے کے لیے اس کا دوبارہ افتتا کیا گیا جبکہ ضرورت جو ہے درابن کے قریب جو ایک نامک زون تھا جو ہمارا سی پیک کا حصہ تھا اس میں ہزاروں کنار زمین انہوں نے ایک وائر کرنی تھی اور وہاں پر ایک نامک زون بنانا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم آئیں گے تو اس کا بھی ہم افتتا کریں گے تو وہ تو کریں گے اور گا گے گی کی بات ہو تو وہ تو دیکھا جائے گے نا جی ابھی یہ آئے تھے تو ان کو کرنا چاہیے تھا تو اس حصہ میں جو ان کا دورہ تھا اس میں دی خان کے جنرلسٹ ہیں ان کو بھی آخری وقت تک مدو نہیں کیا گیا اور پھر جب وہ سوشل میڈیا پہ ان کی کمپینڈ چلی بائیکارٹ کرتے ہیں تو پھر ڈی سی صاحب کی طرف سے صاحبیوں کو کہا گیا کہ آ جائیں تو وہ کئی جنرل جنرل جو سینئر ہیں وہ اس کی قبری سے بھی محروم ہو گئے بدنظمی کا شکار رہا تو یہ بھی قابل مضمت ہمارا ہے اس میں ہمارے جو انفارمیشن ڈیبارٹمنٹ ہے اور ہماری جو ظلی انتظامی ہیں اس کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ دی خان ایک صاحبت کی لحاظ سے بڑے ایک ایکٹیو لوگ ہیں دوسرا یہاں پر پندرہ سولہ روزنامے ڈیلی نکلتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے بہت سارے چینل یہاں کام کر رہے ہیں تو ان کو بڑے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بلانا چاہیے تھا کیونکہ صاحبی کا کام تو ہوتا ہے کوریج کرنا یہ دو حکومت وزیراعالی صاحب جو بھی اعلان کرتے ہیں اس کی کوریج برپور مزید برپور طریقے سے جو آشت ویل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ وزیراعالی نے تو بیسیکلی ایکنامک زون کا افتتاہ کرنا تھا اس پہ آپ نے بات کیا کہ انڈسٹل سٹیٹ کو دوبارہ ایکنامک زون کا نام دیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سیت پلس کارڈ کا یہاں پہ افتتاہ کیا ہے ٹانک میں اور ڈیرہ اسمین خان میں اور انہوں نے کہا کہ تقریباً سوہ تین لاکھ افراد جو ہیں ڈیرہ اسمین خان کے اور اس کارڈ سے متصفید ہوں گے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیت کی سہولیات ہیں کیا اس کارڈ کے توسط سے ان میں بہتری آئے پائی گیا آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کرے جی ایسا ہو جو انہوں نے دعوے کی ہیں اللہ کرے ایسا ہو یہ کارڈ تو انہوں نے پہلے بھی دیئے تھے لوگوں کو لیکن مجھے تو اسپتالوں میں کوئی بہتری ان کے دو ڈھائی سال کے دور میں نظر نہیں آئی جو پہلے دس روپے کی پرتیبی مریض ایک ڈاکٹر کو اپنا اوپی ڈی پر دکھا دیتا تھا اب تو وہ بھی جو اشیر لانا کے مترازف ہو گیا ہے اور میڈیسن اسپتال میں نہیں ہیں اسپتالوں کی بڑی ڈاکٹر جو سینئرز ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کلینس پہ بیٹھے ہیں ان پہ کوئی انتظامیہ کا چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو اگر یہ صحت کارڈ کا بھی مجھے تو یہ خواب سا محسوس ہوتا ہے لاکھوں آدمیوں کو کارڈ دیا جائیں گے اور ان کی کتنے لاکھ روپے کی ان کو ٹریٹمنٹ فری ہوگی اللہ کر یہ خواب سچا ثابت ہو ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی منفی کمنٹس نہیں دیتے امید کرتے ہیں لیکن آپ اس کو تو دیکھیں صورتحال کو وسائل کو دیکھیں ہمارے اسپتالوں میں تو میرا خیال ہے سرنچ بھی مشکل سے ملتے ہیں میڈیسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو روز مرہ کے مریض آتے ہیں اسپتال میں ان کی عدویات پوری نہیں ہو رہی زیادہ تار وہ چیزیں بزار سے مگوارے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسپتالوں میں بہتری لا پائیں گے یا اتنے وسائل حکومت ان کو دے پائے گی کہ اس میں بہتری لا ہی جا سکے کیا سمجھتے آپ میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں بڑا مشکل ہے حکومت کے وسائل ایسی بلکل محدود ہیں اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کو پنشن کے پرابلمز ہیں لوگوں کی تنخواہوں کے پرابلمز ہیں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اوپر سے کرزیں اتنے اس حکومت نے لیے ہیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط پہ ارزوزانہ بجلی گیس اور پیٹرول ڈیزل کی ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس اس تناظر میں ہم دیکھیں تو حکومت کے لئے بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا اور اس کو امنی طور پر جامعہ پہنانا تاکہ یہ فیسیلٹیز مریضوں کو کیونکہ مریض تو پاکستان میں اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں خاص کر یہ بیماریاں بڑھتے جا رہی ہیں کڈنی کی پیشنٹ ہیں اپیٹائٹس کی پیشنٹ ہیں ٹی وی کے پیشنٹ ہیں کرونا یہ مرض اللہ کا عذاب ہمارے عمالوں کے وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے یہ مرض ہیں وزیراعالہ نے یہ بھی کہا کہ ہم مسکویل میں کڈنی اور لیور کے ٹرانسپلانٹ کے بھی مفت علاج کی سہولیات مہیا کریں گے بڑی اچھی بات ہے ہی یہاں پہ جو ڈیالیسیس سنٹر ہے پہلے اس کو تو ایکٹیو کر لیں اس کی مشین جو ایک سید کام کر رہی تھی پتہ نہیں ہے اس کو دوباری جلائے سے اس کی مشینیں اب زیادہ آ گئی ہیں لیکن وہاں پہ بھی صورتحال کو اتنی حوصلہ افضاد نہیں ہے تو وہ مریض بچار ہے اگر یہاں پہ ڈیالیسیس مریضوں کے ہوں کیونکہ ہمارا یہاں ڈی خان میں جو پانی اس حکومت میں میں یہ کروں گا کہ علیمین خان نے کوشش کی ہے یہ خان پورے میں اچھا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے کافی انہیں ٹیوب ویلز وارہ لگائے ہیں اور وارٹر کی اس کی میں بھی شروع کی گئی ہیں یعنی تو جو ہمارا شہر کا پانی ہے وہ تو اتنا آلودہ ہو چکا ہے اس سے تو آپ نہا بھی نہیں سکتے تو آپ کا بھال بھی صاف نہیں کرتا اور وہ جو ایفورڈ نہیں کر سکتے جہاں پانی نہیں ہے وہ اسی پانی کو پی رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے گردے کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوئے ہیں تو یہ ڈیالیسیس سینٹر جو موجود ہے اس کو بڑا ایفیکٹیو کرنے کی اس میں مشینری بڑھانے کی اس میں فری علاج کرنے کی اور اس کا جو شٹاف ہے اس کو بڑھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے سویل صاحب آپ نے وزریالہ کے دور پر بھی بات کر لیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ وزریالہ نے بھی وزیٹ کیا ڈی ای خان کا ٹانک کا کیا ہے اور اس سے پہرے وزریعظم بھی جنوب وزرستان پہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی جو اہم شخصیات ہیں ان کو جنوبی ازلہ اور جو مرک قبیل علاقے ہیں ان کا وزیٹ کر رہے ہیں تو کیا ان علاقوں کی صورتحال بہتر ہو سکے گی ان کے وزیٹ سے کیا ان علاقوں کی پسمانگی ختم ہو سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی دیکھیں جو اعلانات وزریالہ صاحب نے کیے ہیں اگر وہ واقعی ان کی حکومت باقی رہ جاتی ہے جیسے کہ آج مرکز میں اور صوبائی جو پوزیشن چل رہی ہے وہ تو بڑی ناگفتہ بے ہے اور یہ اگر افیکٹیولی اس کے لیے یہ آنسلی کام کرتے ہیں تو زہرے لوگوں کا میارہ زندگی بہتر ہوگا ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے گی اچھا آپ نے بات کیا ہے کہ وفاق میں وفاق میں ہم بھی کچھ خبریں سن رہے ہیں کہ حکومت کے لیے سخت مشکلات ہیں پی ڈی ایم جو ایک تحریک چلائی ہوئی تھی اس کے بھی تھوڑا سامنے بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی دیری ختم ہو گئی ہے یا حکومت پر جو پریشر ہے وہ اب تک برقرار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی تھی وہ بڑی اکیڈیسف تھی اور اس کے بڑے جلسے جلوس مظاہرے اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھی لیکن اب یک دم پچھلے دس پندرہ بیس دنوں میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے کول ڈاؤن ہو گئی ہے وہ جو مومنٹ ٹوٹ گئی تھی اور جو افوائیں ملک میں گرم ہیں کہ ان کے کوئی شابلشنن کے ساتھ کوئی پیچپ ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں مریم نواز کی بیانیے میں اور اپنا نواز شریف کے بیانے میں یا ملالا فضرمان کے بیانیے میں اور جو ای 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 پی والے ہیں اور بلاول صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں ان کے بیانیے میں بڑا فرق آیا اور بڑا دھیمے لہجے سے بات کر رہے ہیں اور یہ افوائیں جو گرم ہیں کہ یہ مرکز میں کوئی قومی اسمبلی میں کوئی تبدیلی لائے جا رہی ہے کچھ نہ کچھ داہل میں کالا تو ہے آپ اللہ جانے آگے کیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اب اچھا سویل صاحب ایک جو تجزیر اللہ کے دورے سے ریلیٹڈ بات کی وہ رہ گئی تھی کہ گومن یونیورسٹی ہمارے خطے پر ایک بہت بڑا ادار ہے مادر علمی ہے ہماری تو اس کی صورتحال اور دیگر جو یونیورسٹیزیں ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو اپنے اختیار پچھوڑ دینا اور اپنے ریونیجر ریٹ خود کرنے کا کہہ دینا تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی آنے والے دنوں میں جو تعلیم ہی دارے ہیں بڑی بدقسمتی عجید تعلیم کسی بھی ملک کے لئے بڑے انتہائی اہم شعبہ ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی دو یا تین پرسند بھی نہیں رکھا جاتا تعلیم کا بجٹ تو گومن یونیورسٹی جو کہ صوبے کی دوسری بڑی پشاوری نیورسٹی کے بعد نیورسٹی ہے اور بڑی پرانی نیورسٹی ہے اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور غلط ایمپلائیمنٹ اوور ایمپلائیمنٹ کی وجہ سے وہ بڑے کروڑوں کی خسارے میں ہیں تو چاہیے یہ تھا وزیرا اللہ صاحب کو کہ گومن یونیورسٹی کیلئے بھی کچھ نہ کچھ فنڈ کا اعلان کرتے کچھ پیکج دیتے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے آئے روز اگر آپ فیسیں بڑھاتے رہیں اور اس میں لوگوں طلبہ پہ بہنچ ڈالتے رہیں تو طلبہ بیچارے کہاں تک برداشت کریں گے یہ ان کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لئے بھی پیچے کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہمینے ایمپی ایس صاحب اس سلسل میں ازارہ صاحب سے بات کریں گے اور یہ تاکہ اس کا خسارہ کام ہو اب موجودہ وائش چانسل کے دور میں بہتری آ رہی ہے وہ کچھ کام کر رہے ہیں بہتری جانے بہتری کی جانے میں ٹھہر جائے کیونکہ ہمارے بچوں کا آنے والی نسل کا مستقبل اس نسل سے واپس تھا ہے جناب صحیح لازمی صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی واقتنی کالا ہمیں دیا وزریعالہ کے دورے پر آپ نے گفتگو کی اوہرال جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی اور ڈیرہ اسمین خان کے مسائل اور دورے کے حوالے سے جو بدنظمی تھی اس حوالے سے بھی آپ نے کھل کر بات کی اس کے ساتھ ہی اپنے